بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے تیار ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ سے ہمیشہ سے تیار رہتی ہے چونکہ چناؤ ختم ہونے کے بعد جو ہے اگلی چناؤ کی تیاری جو ہے اگلی دن سے ہی بھارتی انتہ پارٹی کرنے لگتی ہے اور مجھے لگتا ہے پوری دیش میں پوری مجبوتی کے ساتھ بھارتی انتہ پارٹی پھر تیسری بار اپنے سپسی پدھان منتری موڈی جیو کو تیسری بار پدھان منتری بنانے کی تیاری کر لی ہے ایک سوال یہ تھا ای وی ایم کو لے کر ویپکچ نے بہت سوال کھڑے کی ہے سپریم کورٹ نے یاچکہ خارج کر دی وہاں پہ جتے لوگوں نے یاچکہ دائر کی تھی کہ ای وی ایم سے چناؤ نہ کرایا جائے تو ان کی یاچکہ کو خارج کر دیا ویپکچ کو اتنا ڈر کیوں لگتا ہے ای وی ایم سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں کوئی اندرونی بات ہے دیکھیں اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں کہ ای وی ایم کو لے کر جب سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کیے تھے اور سپریم کورٹ کے بار بار کہنے کے بعد میں نے ناٹے سنگل پارٹی کوئی پارٹی بھی وہاں پہ ان کے سامنے کوئی ساکش دینے کے لیے کوئی اویڈنس کے لیے موجود نہیں تھا ایسی اس تھی میں خارج کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا لیکن جو ای بی ایم کے اوپر بار بار جہاں پہ چناؤ بیپکچ جیت جاتا ہے وہاں ای بی ایم پہ سوال نہیں کھڑا کرتا وہ تیلاغنہ میں نہیں کھڑا کرے گا ہیماچل میں نہیں کرے گا کرناٹک میں نہیں کرے گا لیکن جب چناؤ ہار جاتے ہیں تو اس کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس راستہ نہیں ہے بہانے باجی کا اس لئے ای بی ایم میں کوئی گل بڑی نہیں ہے پوری پاردرسی طریقے سے چناؤ جو ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ چناؤ آئے پوری پاردرسی طریقے سے چناؤ کرتا ہے کہیں ای بی ایم کی کہیں گنجائی سے ہی نہیں یہ کوئی گل بڑی نہیں کھا یہ تو عام جنتہ کا بھروسہ ہے ایک سوال اور تھا اوم پرکاش راجبھر کا بیٹا گھوسی سے چناؤ لڑ رہا ہے اس وقت اور آپ کو گھوسی میں انہوں نے چناؤ لڑایا صدا کر سنگھ کا بیٹا کل بیان آیا ایک کی اوم پرکاش راجبھر کو کہیں نہ کہیں نور منزل بھیج دینا چاہیے آگرہ بھیج دینا چاہیے اس طرح کی بیان بازیاں اب شروع ہو گئی ہیں ڈیسے جو حتاس اور نیراس لوگ ہوتے ہیں راجنیت میں ڈیسی پرکار کے بیان جو ہے اپنے سامنے والے نیتاؤں کے پرت دیا کرتے ہیں جبکہ میں ایسے بیان کی نیندہ کرتا ہوں یہ سوہنی کسی بھی نیتا پر کسی پرکار کی اوچھی ٹپڑی نہیں کرنے چاہیے ٹھیکی چناؤ ہے آپ اپنے مینفیسٹو کے ادھار پر اپنے پارٹی کے ادھار پر جو بھی چیزیں ہیں آپ اس ادھار پر چناؤ لڑیے لیکن کسی پر اس پرکار کے ٹھیکا ٹپڑی کرنا سروتھا میں انچت مانتا ہوں کانگریس نے ابھی لیسٹ جاری کی ہے امیٹھی رائی بریلی کی نہ اکھلیش یادہوں نے جاری کی ہے کرنوج اور آزم کڑ کی تو یہ ویلنب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ تو بڑا لمبا سامنے راجنیت میں رہا ہے آپ کا چونکہ پورا بیپکش جو ہے ایک کنفیوز ہے پورا ان کا جو انڈی گڑ بندھن ہے ایک کنفیوز ہے کون چھوڑ کے کب چلا جائے اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہوگے کہ آئے دن کوئی کوئی ان کا صحیح ہوگی جو انڈی گڑ بندھن کا ہے کنارا کس رہا ہے میں تو کہتا ہوں پوری طریقے سے انڈی گڑ بندھن جو ہے تار تار ہو چکا ہے اس لئے اسمنجس کی اسطیم ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی کنڈیڈیر بنائے کنڈیڈیٹی چھوڑ کے بھاگ جائے ابھی تو گڑ بندھن کے ساتھ ہونکے جا رہے ہیں اس بھاپو کے اسطیمے مجھے لگتا ہے اور وہ اسے اندر سے بھی حتاس و نراث ہو چکے ہیں چونکہ آپ جنمانس میں جو اتصا دیکھ رہا ہے آپ کو بھی دیکھتا ہوگا ہم تو دیکھ رہے ہیں جو ہماری تیاری پوری طریقے سملو سنتوش ہے اس آدھار پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتر پردیش کی اسی لوگ سفا سیٹوں میں ابھی آپ لوگوں نے جو آپ کی سروی ریپورٹ آپ لوگوں نے دیا ہے 77 کا 77 سیٹ جو ہے بی جی پی جیت کے یہاں سے جائے گی اسی میں سے لیکن مجھے ہے کہ 77 نہیں ہم اسی کے اسی سیٹیں جیت کے جائیں گے جن کا ابھی تک کنڈیڈیٹ جہاں سے جیت کی پوری ان کے سمبھانا ان کو لگتی ہے ہمیں تو نہیں لگتی ان کو لگتی ہے وہاں سے بھی کنڈیٹ نہ دینا اس کا ملکہ کہیں کہیں جو ہے من میں ڈر کا بھاو بیٹھا ہوا ہے اور ابھی تک کنفیجن کسٹی میں آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں گڑ بندھن کے دلوں کو تولنے کا کہہ رہے ہیں کہ تول رہے ہیں ڈرا رہے ہیں ڈھمکا رہے ہیں لالچ دے رہے ہیں تب ہی لوگ سب لوگ ٹوٹ رہے ہیں کوئی نلالچ ہے کوئی ڈر ہے کسی چیز کا کسی چیز کا ڈر ہے نلالچ ہے آدمی سویکچھا سے سدھانتوں پر نیتا کے نیتورت میں دل کا جو راشت کے پرتی جو ہے راشت ہیت میں جو فیصل ہو رہے ہیں اس سے پربھاویت ہو کر کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف جا رہے ہیں جتنے بھی ان کے گڑ بندھن کے لوگ ہیں ان کو بھی پتا وہ بھی تو کہیں کہ جمین سے جوڑی ہوئے لوگ ہیں جب آم جرمانس کے بھاو کو دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ تو مودی جی کو تیسری بار پدھان منتی بنانے کے تیاری کر لیے ہیں تو بھی اندر سے ہل گئے اور ہلنے کا مدلہ ہے کہ پر دل سے ہل جا رہے ہیں لوگ یہی کاراڑ چھوڑنے کا آپ کو ویبھاگ بھی آونٹیت ہو گیا ہے کاراگار ملا ہے ویبھاگ کتنی بڑی چنوٹیاں ہیں اس کے اندر کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے ویبھاگ چلایا ہیں کاراگار میں کتنی بڑی چنوٹی کی ابھی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا صدار کرتے کی ہم لوگ کوئی چلوٹی نہیں مانتے لیکن یہ ضرور ہے کہ مانی مکھ منتری جی نے جو جمعیداری ہمیں سوپی ہے کاراگار جیسی سمیدل سیل ڈپارٹمنٹ کے میں پوری پاردرسی طریقے سے محنت کر کے اس کو ایک نئے مقام پہ نیا آیام دینے میں پریاس کروں گا اور جس طریقے سے ہماری سرکار کی جو سوچ ہے کہ اس پورے پردیس کی جیل کو آدرس جلا کاراگار بنانے کا اس دیسہ میں ہم کام کریں گے اور مجھے خوشی ہے کہ آج جیل میں جس طریقے سے ایسے تمام جو قیدی ہیں ان کو کھانے پینے سے لے کر کے ان کو کپڑے رہنے کی سارے سوڑاچوں کیونکہ ہم کسٹوڈین اس کے ہیں ہمیں ان کو ساری بکاس کے لیے اس سب چیزوں پر دھیان دینا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ کاراگار ڈیپارٹمنٹ کے جو بھی ادھیکاری ہیں میں نے سپاہی تک اوپر کے ادھیکاری تک ڈی جی آجی ڈی آجی جو بھی ہیں مجھے لگتا پوری سمرپت بھاو سے جیل کو سیوہ بھاو سے دیکھ رہے ہیں اور سیوہ بھاو سے کام بھی کر رہے ہیں اور اتنا ہی ان کو بلکی روزگار کے لیے بھی بہت ساری جیلوں میں پڑھائی لکھائی کا جو پڑھائی کا بھی کام ان میں کروایا جا رہا ہے ان کے پاس جو تھوڑا ہنر ان کو ٹرینڈ کر کے وہ کپڑا بھی بنا رہے ہیں فرنیچر کا بھی کام کر رہے ہیں کمپیوٹر بھی سیکھ رہے ہیں جس سے جیل سے چھوٹنے کے بعد جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اس لیے جیل پرساسنے کے لوگ پورا بیواغ اس پر لگا ہوا ہے داراسن چوہان صاحب بہت اچھے ویچار انہوں نے اپنے رکھے اور کہا کہ ساری جیلوں کو آدرش جیل بنانے کا ہم پریاز کریں گے اور جو لوگ ہیں ان کو صدھار آئے ان کے بچوں کا جیون اس طرح اچھا ہو اس کے لیے بھی پریاز کیے جائیں گے کامرامین پنکج نگم کے ساتھ سیما ابنکوی بھارہ سمچار لکھنو